سلوان کو سبور کیا آدھے وادی افتی ہی نے جس کو آج کل کے دوغرافیے میں وادی افتیمائی کرتے ہیں فیماش میں پہلے کشاک کے حوالے سے افتر کتا ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب ہمیں اتنا آئین چاہیے آئین کل قوم آئین کے بغیر وقت نکان تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں سورہ تیس راتوں کا بات ہے اب تیس راتیں وہاں انہوں نے گزاری تو آؤ میں دو تفسیر ہیں ابن جرید سبری روح سلمانی برد منسون وغیر وغیر تفسیروں میں حیث یہ ہے کہ انہوں نے پہلے روزے رکھی ہوئے تھے روزہ افتار کرنے کے بعد مشواہ کرنے رب تعالی نے فرمایا کہ لَخَرُوفُ فَحْمِ شَائِدْ عَطِيَ بُعِنْدَ اللَّهِ مُذِيخِ الْمِشْحِنِ جو روزہ دار کے موں کے جو خلوے میں دہ کی بہو آتی ہے گندہ دہمی نہ موں کی گندگی نہ خلوے میں دہ تھی وہ اللہ کے ہن کو سوری کی جاتا ہے تو دس روزے اور رکھو فَتَمَّ مِلْقَاتُ رَبِّ يَلْمِنَهَا دیکھری تفصیل بھی ہے کہ تیس راتیں انہوں نے گزاری اور تیرات کی دس تختیاں چھئی روگامہ ایک ایک تختی ملکی رہی اور تمامی خاطر ربیار ملکی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے تیس راتوں کا زیادہ کیا مکمل کیا دست تو مقرر زیادہ کو رب کے پاس ہے چاریس راتے کی موسیٰ علیہ السلام جب جہا رہے تھے وہاں تو اپنے بھائی حارون علیہ السلام سے چکتا حارون علیہ السلام عمر میں تین سال موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے تین سال اور ان کی وفاتی سال علیہ السلام سے تین سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی وفات تین سال پہلے اور دونوں کی عمر ایس سو بیس ایس سو بیس سال تو جا تیرے فرمایا کہ میری قوم میں میری خلافت کرنا یعنی نائب رہنا قوم کی اصلاح کرنا مرسلین کے راستے کی طور بھی نہ کرنا ویئے یہ ان کو خطاب کر کے قوم کو سمجھانا وہ تو پیغمبر ماسو میں کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے مارے مقرب وقت اور جگہ پر تو اللہ تعالیٰ بھی کلام بکلہ بللہ موسیٰ کر فرما موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے جار ربی ارمی ام مخون یہاں مہدو باقی تشویروں میں آپ کو ملے گا ارمی نفشہ کا نفشہ کا بعد میں ملے گا ارمی ذاتہ کا نفشہ کا لفظ نکالے نہیں کی ذاتہ اتنا نفش مجھے دکھا ذات دکھا انگر یہ ارمی عمر کے جواب ہوں جواب عمر ہے جب ہی مجزون ہے تاکہ میں سکتے ہیں یہاں انامہ ذنہری بڑے سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ علم عربیت کا ایمان ہے لیکن غالی ہوتے ذلیت خدا کا بنیتا ہے گیا کہ آل حق تو کسی جگہ میں مات نہیں کرتے ہیں ایسی علمی مار دیتا ہے نا پڑا کی پڑا اس مقام پر وہ کہتا ہے کہ نیسا علیہ السلام خدا سے پیغمبر تو رب کو نہ دیکھ سکے یہ جو کہتے ہیں سننے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کل حمیر المتفہ یہ جب ہی جب ہی ان پر کھڑے ڈالے ہوئے ہیں ان پر زیادہ نمدے ڈالے ہوئے ہیں ان گروں کو کون سننے اور صدا کے بندے صدا آتے ہیں سرانی قرآن میں جاتے ہیں جو میں نے ناظرتن علا رب دہا ناظرہ جو تواتر حدیثیں آتی ہیں سترون رب و تم اور آل حق کا اگمہ ہے ہاں تو تو ان کو بدا کہتا ہے ہم تیرا احترام کرتے علم کے لحاظے جی تم خوش کرتے ہیں تو یوں نکلے سرما پہ مجھے نہیں گے سکے گا لیکن جت پہاڑ یہاں تفسیروں میں شاوی وغیرہ لے کے پہاڑ کا نام تھا زبیر زبیر پہاڑ اگر یہ اپنی جگہ ٹکا رہا فسو فسرہ سلمات جنہ رب رب نے سب تجلی دالی اپنے مو تمہیں تفسیروں میں آپ کو ملے گا یہ رغایت مسلم احمد میں بھی ہے مستدرک میں بھی ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ جو چھوٹی انگلی ہے ہاتھ کی اس کو خنسر کہتی خنسر چھنگلیہ اس خنسر کے آگے جو اس کا پور ہے پوٹا سر انگلت اس کے نسے پیسے کا تجلی تجلی رب نے اس پہاڑ کھانا تو دالی کو پہاڑ کو ککڑے ککڑے ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام دہوش ہو سکتے ہیں جب ان کے ساقہ ہیں فرما سبحانہ یعنی اس مقام پر ماننے والوں میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ میں نے حالی السلام تجھے سنا لوگوں پر اپنی احکامات دے کر کلام کے ساتھ یہ وہ چیز میں نے دی شکر گدا رہا یہ وہ تہراب کی قفیتی ہم نے انہیں ہر قسم کی چیز سے نصیت لکی تھی وَتَسْسِیلًا لِكُلِّ شَيْم وَتَاجُوا اِلَحِتِ اَمْرِ دِی جب تیزوں کی دیل میں حاجب فرکی ہے تو خود ہا ہا کی زمین الوح کی طرف ہے یہ تورا کی تشمیل ہے مضبوطی سے قوم کو حکم دے یا خود بِ اَخْشَنِ هَا جہاں اَخْشَنِ هَا کا مطلب کیا ہے یہ کسی تفضیل ہے تو کہتے ہی کہ تفضیل نقص فیل کو مانی یہ سب ہی اچھی ہیں دوسرا اَخْشَنِ اِسْمِ تَفْضِیلِ بات سے یہ ہوتی ہے کہ ایک پہلو رخشت کا اوچہ ایک عظیمت کا اوچہ ہے تو رخشت کی طرف مت جاؤ اَخْشَن کی طرف عظیمت کی طرف سورین تم ان قریب میں بتاؤں گا تمہیں دار الفاس اکھی انفاس نہیں باتا اَخْشَنِ قَبِیِرِ وَاہِدِ الرَّحْمَانِ بَعْضَاوِي وغیرہ وغیرہ تفصیلوں میں ایک یہ ہے کہ دار الفاسقین کے مراد ہے یہ مصر کا علاقہ جس میں یہ ناصرمان فرعون ہامان جائیتی ہے یعنی یہ علاقہ تمہیں دیں گے ہم انہی حکمرانی تمہارے دوسری تفصیل دار الفاسقین سے وہ عرض مقدس ہامرہ جہاں جبدارین رہ سکے انہی قومن جبدارین تو وہ علاقہ ہم تمہیں دیں گے اس کی حکمرانی اقتدار تمہارے خواہ تیسری تشریر دار الفاسقین سے دو ہم ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں بتائیں گے کہ دیکھو مہم مہم گالوں کا حصر کیا ہوتا ہے وہ فاسقین تا ہوتا ہے یہ اپنی آیتوں سے تھیر ان کو تطور کرتے وہ اگر ہر قسم کی نشانی سے دیکھیں تو امام نہیں لاتے بلائی کے راستے تو دیکھیں دوشی اپنا راستہ نہیں بناتے جمراہ کا راستہ دیکھیں دوشی اپنا راستہ بنانے سنی کیوں اس لئے تو انہیں ہمارے آیات کی تقریب کی اور ان سے رسلت کرنا جو ہماری آیتوں کے مقذد ہیں آخرت کے مقذد ہیں سب اتر سامان ہو جو صدق خراب وغیرہ کرتے سب اتر ان کو اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے اور بنا دیا موسی اسلام کی قوم میں ان کے بات اپنے زیوراغ سے ہجلن بچھڑا جسم کا جس کے لئے خوار بچھڑے کی آواز تھی کیا میں دیکھا انہوں نے کہ دیشہ کو ہجل نیم سے کلام کر سکتا اور نام کو اداد دے سکتے راستے کی بنایا انہیں اس کو چھے زال بلما سکھے تستے جیم اور جت شمان ہوئی اور دیکھا انہوں نے کی دیشہ کو تعطیق سے بہت ہوئی کہا انہوں نے البتہ اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نہیں اور نہ بخت نہیں تو البتہ ہو جائیں گے ہم خاص ہی ہیں اور جس وقت نیس آل اسلام اپنے قوم کی طرح غصے میں افسوس کر گئے فرمایا بریے وہ کی کہ تم نے خلافت کی مری نائب بنی میرے میرے با بات بات انہوں نے قلبی تھی اپنے رب کے حکم میں اور ڈال دی کھینک انہوں نے الواس تختیاں اور پکڑ اپنے بھائی کے خر کو کھینک رہ چکری دی انہوں نے کہا میرے ماں سے بہتے بے شک قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر کر دے پس نہ خوش کر میری وجہ سے آدھا ہو اور نہ کر مجھے ظالم کھون کھون فرمائے میرے رب بہت دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر اپنی رحمت مجھے تو ارحم اور رحم نیسا ہمار اسلام کی قوم من دادی عبادہ زہاد ہی علب تو یعنی عبادہ وفاتی نہ سمیں ان کے پور پر جانے کے بعد زیور سے بچھا کھنا اور سے لئے آواز اب یہاں بات خاصی تبدیل ہے میں مختصر سی بات کر رکھا پہلی بات کے جو ہے کہ یہ زیور کی سے بات کہتے کہ خیرونیوں کے ان کے پاس امانت اور وہ کافروں کا مال اس زمانے میں غلیمت کے طور پر حلال نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو جا کر بخن کر دو تن اس کس مال نہیں بات کہ وہ جو امانت تو نہیں تھا جیسے ان سے جو چھین چھان کر کر دیا تھا تو کیونکہ غنیمت ان کے لئے حلال مت تھی یہ اہلت لمل غنائم یہ تمہارے لئے حلال کی جی تو اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتے اس کو دخل کر سامری کا گھر آگے آئے جا موسی نے زفر اس کا نام بنو سامرہ قبیلہ بنی تیل کی اشاہ یہ منافق اس نے سوزدیور کا بنایا بچھرا اسکھوکے بنایا بچھرا بنایا اور اس نے جبرائید آلہ اسلام کے گھوڑے کے پاؤں کے مچھی دائیں فقبض تو قبض اثر رسول یہ اپنے مقام پر آئے جائے اس کے بعد اس نے تائیں تائیں شروع آپ یہاں دونوں تصمیر آپ سب سائد جلالین تو یہ کہتے کہ لحمن و دم وہ سک مجھ کا خون اور بیش کا بچھرا بن گیا لحمن و دم دوست نے کہتے ہی سون چاندی ہی کر صرف اس مٹی کے دال میں سے یہ ہوا تو اتنے تائیں تائیں کی آب آس ہے کہ کبیر میں ریخ المانی میں یہ سب سب وہ کہتے لحمن و دم خون پوست کا بچھرا مات تو انہیں نے اس کو کلا دی بڑی عزیب بات ہے اکل آدمی کی ماری جائے نا تو تم بات کوئی مات آدمی اس کی عبادت جائے مات شاہر کہتے نا عمرہ بی بند کو میں دود موسی موض ذات آہ ہمان سب گاؤ خود بانگ یہ سب گو سان ہے اور پون کی مر کیسی ماری گی کہ موسی آل اسلام کے بے شمار موج بے سر کے متاثر نہ ہوئے ایک تین ترون میں قربان کر دیا اس نے تین بس اس کے آگے ہاتھ دھوڑے یہ تک کر 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 میں دیکھتے نہیں کہ ان سے کلام ہی کر سکتا میں ان کسی جو راستے پر جلا سکتا اتتا حضور ہو مفہول شان محضور ہے اتتا حضور الہ حم اور ٹھے گا اس لفظ کو اچھی طرح سن تفصیر اس راج المنیر تفصیر ابو سعود بیزاوی قبیر البحر المخیق وغیرہ وغیرہ تفصیروں میں یہ لکھائیں یہ سب حضرات میری طرف دیکھنے کی کوشش کریں مثلا میں میں ایک کام کیا ہے غلط ہی کر بیٹھا اپنے کیے پر میں ناب تو کہتے ہیں نا قار بردیش پر جانے بردیش پھر کیا کروں گا اپنے سر کو نیچے بکا کر ہاتھ کو ہاتھ کو کھا تو اصل میں سقاط خم ہو کی یدی ہی اس کا ہاتھ اس کے مو نہیں گیا خاد مو کی تو لحظی معنی شکتا کی اہدی ہی یعنی جرائے گی ان کے ہاتھوں میں یعنی افواہ ہم ان کے مو ان کے ہاتھوں میں جرائے گی اور لازمی معنی اس کے ہی پر استشمار ہو نہ نہ رہن اصل عبارت ہے شکا کا افواہ ہم کی عیدی ان کے مو ان کے ہاتھوں میں نیچے جرائے گئے نادم ہوئے تک سمیم ہوئے کہ میں یہ کیوں بہا سمجھا جی اچھا اور بے خین ہونے کے تانگیر کہ وہ بہت ہیں کہ نہیں لگے اگر رب ہم پر رحم نہ فرمائے تو نہ بخے ہم خاصرین نہیں چاریس دن کے بعد جب موسی آل اسلام لوٹے فون کی طرح غزبانہ یہ حال ہے اکھتا بھی حال حال متداخل بھی اول حصیتہ حال یہ متداخل ہو تو یہ غزبانہ حال پھر اس کو ذلحال بنا ذلحال بنا کر حصیتہ خوش حال دونوں باتیں تفسیروں میں جمل میں سمال میں سب میں ملے پر نہ بری یہ وہ چیز کہ تم خلیفہ بنے میرے باب چاہ تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی تھی اب آیا ہوں حکم بیتر کے قانون کے کتاب لے کر تھے اور جلدی سے نیچے ڈالی تختیر تصور کبیر میں روح المعانی میں دیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ جلدی سے ہاتھ خارج کرنے کے لئے تختیر نیچے رکھی القا کے تیسی معنی مرادی جس میں دے غرمتی کا دے عدمی کا فیل جلدی سے رکھنے کو القا سے تابیر کیا تاکہ حضرت نیچ سال اسلام سے دو ہاتھ کر لیں ہاتھ خارج کرنے کے لئے اور پکڑا اپنے بھائی کے سار یہاں شرقہ ذکر ہے اور دیکھر مقام پر بھائی کا ذکر بھی آتا ہے لا کا فر بھائی ہاں موسیٰ علیہ سلام نے بھائی پر سر بھی پکڑا اور بھائی بھی پکڑا اسے معلوم سکتی تھی جو ہاتھ میں آس سکتی تھی مدھلی بھی ترہ نہ تھی اتنی بھائی ہوتی اچھا سر بھی پکڑا بھائی اور اپنی پر خیٹا حضرت موسیٰ علیہ سلام تو یہ مہم ہوا کہ یہ نرم حلی مطبع ان کے خلم اور نرمی سے لوگ انہیں غلط تھائیں گا یہ وہم ان کی رائے درست میں قال ایسائل اس کو حضرت حارون علیہ ایب ام ای جب ام ام یا خلف جہاں اے میری ماں کے بیٹے جیسے ماں کے بیٹے ویسے باپ کے بیٹے باپ کا نام عمران والدہ کا نام عربی والے زو تاب لکھ بیٹے ہیں عربی والے زو خانب زو خانب اور بعض زالت صاحب بھی لکھ بیٹے ہیں زو خانب رحم اللہ حضرت یہ حضرت ماں کا اس لیے کہ کرتی آ تو ماں میں شکر زیادہ ہے میرے ماں کی بیٹے دیشہ قوم نے مجھے سندور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر کر دیا میں نے اتنی حق جہمتیا کہ قابی یا تنون ان لاتش مجھ نہ خوش کر میری وجہ سے دش من جو دیکھیں گے چھوٹے بھائی بھائی سر پکڑا ہوا ہے داری پکی ہوئی ہے تو جو کہ آپ میں گھتن گھتا ہوگی لوگوں کو نشیت نہیں کرتے ہیں اور اپنے حال میں یہ ہے تو جس من کی خوشی بھی اچھی بات ہوئی اور نہ کر مجھے ماج پو مجھے یہاں بہتنا موسیٰ کا مقصد نہ تو بڑے بھائی کی توہین ہے اور نہ پیغمبر کی توہین بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی توہین بگری شاید ان کی مرمی تیجن ہے انہوں نے جب اپنی سفائی بیان تھی کہ لینے تو یہاں تک حق بیان تھی ہے کہ موسیٰ مطمئن ہوگئے فرمانے لگے رب خلی اے پرولدگار مجھے مات کر دے یہ نوری لگ حضرت حرین آل اسلام تش تش نے تیس جنا لیکن اپنی مقبول دعا میں ان کی دلدوئی کے لیے ان تو بھی شامل کی اول ہے ورس اللہ کی رحمت ایک ورن در بڑھ بے بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنائی بچھرے کو ان قریب ان کو پہنچ گا غضب ان کے رب کی طرح سے اور جلد دنیا کی زندگی اور اسی طرح میں ذل مفتری ہم بدلہ دو کے افتراج باننے والے اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کی برائی سے پھر تو بات کی اس کے بات اور امان لائیں دیشت رکھ تیرا من داد اس کے بات لغصیر اور جس وقت تھما رک گیا اتنی سار اسلام کا غصہ تکلیم تختیاں اور ان کے اندر پہ لکھا ہوا تھا ہرائی تھی اور رحمت تھی اس پون کے لئے جو اتنے رب سے لگ تھی اور تنہ موسی اسلام اپنے پون سے ستر مردوں کو ہمارے وقت مقرر کے لئے تا جس وقت پکرا ان کو غصہ زلجلے نہیں کہا میرے رب اگر تو حلا کرتا ان کو اس کو تہل اور مجھے بھی کیا تو حلا کرتا اس کاروائی کی وجہ سے جو بے وصوب ہون تھی ہم میں سو نہیں یہ مگر آج مائش بیتاتے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے اور اداع جیتے جس کہے تو ہمارا آقا ہے پس بخی کیونی ورحم وان پخی روحان اور لکھ ہماری اس دنیا کی زندگی میں حسنا راحت بھلائی اور آخرت میں کہ نا غد نائل کر بے شک ہم بھلائی عذاب میرا پہتاؤں بس عذاب کو جس پر میں چاہن گا اور رحمت میری وسیعت بس بتاتی لکھوں گا میں اس کو ان لوگوں کے لئے در کن اور دیکھے زکاة اور وہ لوگ ہماری آزاد کر مان گئے وہ لوگ جو پہلی کر رسول لبی امی تھی وہ جس پاتے دکھا ہو اپنے پات سورا اور انجیل میں حسن کر ان کو برائی سور منع کر ان کو برائی سور حلال کر ان کبیر تاتی کا چیز اور حرام کر ان پر خواہ تبی چیز اور اتا ان کے بول اور تو وہ جن پر پس وہ لوگ کی امان لائے پر واجبہ بھی ہو اور اس کی تاغین کی اور مدد کی اور پہلی کی اس نور کی جو اس پر اتارا جو لوگ مل محرم جن لوگوں نے بچھرے کی تیزہ دیچ ان کا ذکر ہے جن ان اتخذ الہجل الہ اتخذ تسانی مخور محرم بچھرے تہلہ تنیا ان بچھرے